ناظرین اکرام جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ آج اس عالی مرتبت ہستی کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت مل کے پیش کرتے ہیں جن کو قدرت نے کائنات کے سب سے عظیم خانوادے کی خدمت کے لیے چنا جو خود بھی اور جن کی اولادیں بھی وفا، عیسار، قربانی، خدمت گزاری، سبر و استقرال کا مکمل طور پر مرکہ اور مرسہ ہیں یہ وہ عظیم ترین ماں ہیں ناظرین جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے والے چار شہدہ کی ماں ہیں اور یہ وہ عظیم ترین زوجہ ہیں جو باب مدینہ العلم جیسے بلن مقام شہید کی زوجہ ہیں اور یہ وہ خادمہ ہیں جن کی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدمات پر زمین و آسمان آزاں ہیں ام البنین حضرت فاطمہ بن تہزام صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار جلیل القدر خواتین اسلام میں ہوتا ہے آپ سلام اللہ علیہ جررت و شجاعت شرافت و نجاپت اور اسمت و حیاء کا پیکر تھیں ان صفات و خوبیوں کی بدولت امیر الممنین حضرت علی کرمولہ و جل کریم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کے وسال کے بعد آپ سلام اللہ علیہ سے نکاح فرما کر آپ کو یہ شرف عطا فرمایا اور آپ سلام اللہ علیہ نے بھی ناظرین خدمت کا اور وفا کا وہ حق عدا فرمایا کہ رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک شہنشاہ وفا کی ماں ہونے کا عزاز اپنے سر اقدس پر سجوایا آپ سلام اللہ علیہ وہ بلند مقام ہستی ہیں جن کی خاندانی عظمت و شرافت شجاعت و بہدری اور نیک نامی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ کا قبیلہ بنی کلاب اور خاندان عرب میں بے نظیر شہرت کا حامل تھا آپ سلام اللہ علیہ حسب و نصب اور طہارت و عفت اور خاندانی عصاف کے لحاظ سے اپنوں کے درمیان منفرد حیثیت و مقام رکھتی تھی آپ علمی اخلاقی اور تربیتی امور میں کافی ملکہ رکھتی تھی وفا کی چوٹیوں پر فائز قربانی و عیسار کے آسمان پر تشریف فرما حضرت فاطمہ بن تحزام سلام اللہ علیہ ایسی باکمال ہستی ہیں ناظرین ایسی باکمال ہستی ہیں کہ جن کی ذات اقدس خدمت اہل بیت کے عظیم جذبے سے سرشار تھی بلکہ یوں کہیے ناظرین یوں کہیے بلکہ یہ اپنی عشق کی اینک لگا کر یوں سوچئے کہ آپ کاشانہ مولا کائنات میں بھیجی اس لیے گئی تھی کہ آپ سلام اللہ علیہ ایک طرف تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زارہ سلام اللہ علیہ کی جگرگوشوں اور جنتی جوانوں کے سرداروں کی خدمت فرمائیں اور دوسری طرف عشق و وفا اور صبر و استقامت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال کر اس عظیم نسل کو تیار فرمائیں جس نے میدان کربلا میں اپنے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ سیدہ کائنات پر کٹ مرنا ہے ناظرین اکرام مولا کائنات مولا علی کرم علیہ و جل کریم کے اقدمے آنے کے باوجود اس حجرے کو جو حجرہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ ہے وہاں ملکہ بن کر یا مالکہ بن کر آپ نے قدم نہیں رکھا بلکہ خادمہ بن کر آپ تشریف لائیں یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام البنین صلی اللہ علیہ کو حسنین کریمین علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی بے انتہا پیار تھا بے انتہا ان پر شفقت فرمایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ حضرت عباس علیہ السلام سے بھی زیادہ ناظرین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو چاہتی تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو اولاد سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیزہ اور خادمہ جو ہے تصور کیا کرتی تھی اور یہی تربیت آپ نے اپنی اولاد کی کی تھی کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خادم کہتے تھے پوری عمر جو ہے خادم کہتے رہے اور ہمیشہ ان کو آقا کہہ کر بلاتے رہے ام البنین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ناظرین شرافت نجابت پاک دامنی اخلاص بہدوری و شجاعت مستاکم و راسخ ایمان و عیسار اور فدہکاری کی عظیم پیکر اور انتہائی با فضیلت خاتون تھی آپ کی اولاد نے سخت مشکل ترین حالات میں بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت و وفداری کی وہ یادگار نقوص چھوڑے ہیں کہ اب لفظ وفا لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ مکمل طور پر رہتی دنیا تک وابستہ ہو گیا ہے آپ ایک پاک دامن اور متقیہ خاتون تھی ان کے اخلاقی فضائل انسانی کمالات اور ایمانی طاقت ثابت قدمی اور صبر و بردباردی بلکہ بصیرت و دانائی اور قدرت ناظرین ایشی تھی کہ خواتین کا سردار رہتی دنیا تک اپنے آپ کو آپ نے بنا لیا